سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیزتی کرے چھپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تو مرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی وہوہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیاں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَعِدِهِ مُوتُ قَبْلَ أَنْتَ مُوتُ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدلہ میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کریں انہوں کریں نہیں جڑا نہ کریں انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہے ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا معاہول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ایک آدمی نے چڑھائی کرنے گا ایک سناؤ گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی ان کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا خریب شہر تو کہنے کہ دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کس نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر لے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو آنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتا ایسے ایک عرب سردار گزرے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہو تو کہتا سلام علیکم تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا کہتا اتذکر از لحافو کا جلد شاتر اذن علاکہ من جلد البعیری کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگے کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا بار تو خطہ گا تو بھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا سَأَرَحْلُ عَنْ دِيَارٍ أَنْتَ فِيهَا وَإِن جَارَ الزَّمَانُ عَلَى الْفَقِيرِ جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تُو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خس سلم تو یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہے فَجُدْ لِيَبْنَ نَا قَسَتًا بِمَالٍ ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اب پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَا قِسَتٍ بِمَالٍ گری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہا بھائی اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ تو کہنے لگا قَلِيلُمَّا آتَئِتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھائی تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہیں کوئی نہیں فَمِنْ كَلْجُودُ وَلْإِفْغَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تُو ہی سخی ہے تُو ہی کریم ہے وَسَمَنْدَرْ بِي تیری صحابت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھائی تُو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تُو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو اس کو آہا باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کان سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آلہ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا ہے نہیں چھپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایوال ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حض زکار آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ چکا آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی کا تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایوال ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے عالی درجے کا ایمان حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یہ بھی ایک اور حدیث ہے یہ رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ موک تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے عالی درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے عالی درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو عالی مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں عالی درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے قاد الحلیم ان یکون نبیع عالی اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے عالی اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام عالی درجہ کا ہو من سلم المسلمون من لسان ہی ویدی ہی میرا ایمان عالی درجہ کا ہو موسیقی موسیقی موسیقی